اسلام علیکم ویورز آج ہم بنانے لگیں کٹلیٹس آلو کے ٹکی جسے آلو کے کٹلیٹس کہتے ہیں ایک کلو آلو ہے جن کو میں نے پیل آف کر کے بوائل کر لیا ہے بوائل آلو ہے یہ بلکل اچھے سے بوائل ہوئے جو اس میں سپائسی جائیں گے وہ اچھے سے اس کو مکس کر لیا ہے ہاتھوں کی مدد سے یہاں پہ آپ نمک ٹیسٹ کر سکتے ہیں سپائسی کو 1 ٹی سپونڈ لارپیسی میرچ ہے 1 ٹی سپونڈ کٹی میرچ ہے 1 ٹی سپونڈ چاٹ مسالہ ہے تھوڑا سہارا دھنیا ہے سپائسی آپ نے ٹیسٹ کے کھولنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں اس ٹیسٹ پہ یہاں پہ گھنا کوٹا زیرہ اور گول دھنیا بھی ایڈ کر سکتے ہیں میرے پاس ختم ہوئے اس لئے میں نے ایڈ نہیں کیا ہاتھوں کی مدد سے یہاں پہ آپ نمک ٹیسٹ کر سکتے ہیں سپائسی کم زیادہ اپنی ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس کو ٹکی کی شیف دے دیں گے آلو میں میں نے سپائسی اچھے سے ایڈ کر دیتے ہیں نمک تھوڑا کم لگ رہا تھا میں نے اور ایڈ کر دیا تھا یہ میں نے آلو کے کٹللٹس ریڈی کر لیا سارے یہ شیف دے دیئے شیف آپ اپنی مرجی سے کوئی بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں ان کو پرائی کروں گی یہ ایک طرح دندہ ہے جس کو میں نے پورک کی ہیلپ سے بیٹ کر لیا ہے اس میں ہمیں آلو کا کٹللٹ ڈپ کروں گی اور پرائی کروں گی یہ دیکھیں تبا جو ہے گرم ہو چکے اس میں تھوڑا سا آئل ایٹ کر دیا میں نے اس طرح سے ہم آلو کا کٹللٹ انڈے میں ڈپ کریں گے اس کو لیں گے اور ساتھ ہی اس طرح پرائی کرنے کے لیے رکھ دیں گے ہمارا 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 یہاں فرائی کریں گی یہ دیکھیں تک کی رکھ دیں ایک منٹ اس کی سائٹ فرائی دیں گے بلکل نہیں کھڑیں گے جب ایک منٹ ہو جائے گا بھائی دیں گے پرائی ہو چکے میں نے اس کی سائٹ چنج کر دی ہے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو آلو کے کٹلیٹس کی تو کائنڈی میرے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ